موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی حارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں گجرات کی ایک بہت ہی خاص خبر بلکہ اہم اعلان پر ایک نظر ناظرین گزشتہ کر ہم نے ایک خبر دارالعلوم فلاح دارین ترکسر گجرات کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ الحمدللہ فلاح دارین ترکسر میں اٹھارہ اکتوبر کو تین نشست پر مجتمل ایک بہت ہی اہم کانفرنس اجلاس مرحوم حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پودروی رحمت اللہ علیہ کے حیات و خدمات پر ہونے جا رہی ہے اس میں ملک اور بحرن ملک پوری دنیا سے بہت ہی محترم موزز موقر علمی دینی شخصیات تشریف لارہی ہیں یہ پورے علاقے کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے خوش قسمتی ہے کہ ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام یہاں آ رہے ہیں اس لیے آپ سے گدائش بھی کی جاتی ہے کہ اس موقع کو حاصل سے جانے نہ دیں غنیمت سمجھیں اور اس کانفرنس اس عظیم الشان اجلاس جس میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پودروی رحمت اللہ علیہ کے حیات و خدمات ان کی کچھ یادیں کچھ باتیں تفصیلی انداز میں آئے گی آپ اس موقع کو غنیمت جانے اور شرکت ضرور کریں ہم نے کوشش کیا ہے ہمیں جو دارالوم فلاہ دارائن ترکیسر سے جو لیٹر آیا ہے اس میں وہ علماء کرام جن کا آنا یقینی تیہ ہو چکا ہے ہتمیہ ہیں ہم نے ان کے ناموں کی پوری فیرست اور کوشش کیا ہے کہ ان کے تصاویر بھی آپ کے سامنے آئے بہت سارے لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں اپنے ان بزرگ علماء کرام کو اپنے ان اکابرین کو سننا بھی چاہتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں ہم نے بڑی محنت کی بڑی کوشش کی اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی طرح یہ مندر جو فیرست ہے ان کی تصاویر کو علماء کرام کے نکالنے کی کوشش کی انٹرنیٹ کے ذریعے سے تو الحمدللہ چوالیس پہ تالیس علماء میں سے تقریباً چالیس علماء کی انٹرنیٹ پر تقاریر ویڈیوز بیانات ساری چیزیں موجود ہیں ہم نے وہاں سے حاصل کی اور آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون کون اس عظیم الشان اجلاس میں آ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کے نام ان کی تصاویر حضرت مولانا تقی الدین صاحب ندوی مشیر قاضی القضاد ابو ظہبی حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دہبیل حضرت مولانا غلام محمد صاحب وسطانوی رئیس جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کون حضرت مولانا قمر الزمان صاحب شیخ المشائخ حضرت مولانا منیر احمد صاحب دائی سنت و شریعت حضرت مولانا سجاد صاحب نومانی دامد برکاتہم مدیر مہنامہ الفرقان وبانی دارالعلوم امام ربانی حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی ممبر فارلمنٹ بحار حضرت مولانا حبیب احمد صاحب باندوی محتمین جامعہ عربیہ ہتھورہ باندہ یوپی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب اسعادی شیخ الحدیث جامعہ عربیہ ہتھورہ باندہ یوپی حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب آدمی محتمین دارالعلوم ندوت العلماء لکھنو حضرت مولانا عبدالقادر صاحب پتنی نائر محتمین دارالعلوم ندوت العلماء لکھنو حضرت مولانا محمود صاحب مدنی جنرل سیکریٹی جمعیت علماء ہند حضرت مولانا مفتی اتیق احمد صاحب بستوی استاد حدیث وفقہ دارالعلوم ندوت العلماء لکھنو حضرت مولانا برہان الدین صاحب سنبلی استاد تفسیر و حدیث دارالعلوم ندوت العلماء لکھنو حضرت مولانا سید سلمان حسینی صاحب ندوی وکیل کلیت الشریع دارالعلوم ندوت العلماء لکھنو حضرت مولانا خالد غازی پوری صاحب ندوی استاد حدیث دارالعلوم ندوت العلماء لکھنو حضرت مولانا اقبال صاحب ندوی استاد عدب عربی دارالعلوم ندوت العلماء لکھنو حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی جنرل سیکریٹری عالمی تحریک پیام انسانیت لکھنو حضرت مولانا نظر الحفی صاحب ندوی اظہری وکیل کلیت الادب دارالعلوم نظر العلماء لکھنو پروفیسر ڈاکٹر محمد سعود آدم صاحب قاسمی سابق صدر شعبہ دینیار مسلم یونیورسٹی علیگر پروفیسر طائق ایوبی صاحب علیگر مسلم یونیورسٹی پروفیسر ندیم اشرف صاحب علیگر مسلم یونیورسٹی پروفیسر محسن عثمانی صاحب عثمانی یونیورسٹی ہیدربار حضرت مولانا سید شاہد صاحب سہرنپوری امین عام مظاہر علوم سہرنپور حضرت مولانا نازم ندوی صاحب محتمیم الماہدو الاسلامی مانک مون حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی محتمیم دارو علوم دیوبند وقف حضرت مولانا شاہ احمد خزر صاحب شیخ الحدیث دارو علوم دیوبند وقف حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب گونڈوی استاد حدیث دارو علوم دیوبند حضرت قالی ابو الحسن صاحب آزمی شیخ القرآ دیوبند حضرت مولانا اشرف عباس صاحب استاد حدیث وعدب دارو علوم دیوبند حضرت مولانا عبد الرشید صاحب بستلی استاد حدیث ماہد انور دیوبند حضرت قاضی مشتاق بھوپالی صاحب قاضی شہر بھوپال حضرت مولانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب جنرل سیکرٹی اسلامی فقہ اکیڈمی حضرت مولانا عمر آبیدین رحمانی صاحب استاد الماہد الاسلامی حیدرباد حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی سابق ایمیل مالگاو شیخ الحدیث دارو محمدی مالگاو حضرت مولانا مختار احمد ندوی مدنی صاحب شیخ الحدیث دارو علوم سراجو علوم دھولیا مہراشت حضرت مولانا محمد عمرین صاحب رحمانی جنرل سیکرٹی مسلم پرسلا بورڈ مالگاو حضرت مولانا عبد الحمید اظہری صاحب مالگاو حضرت مولانا مفصود احمد زیائی صاحب تشمیری ایڈیٹر قاسمی نیوز حضرت مولانا کلین احمد صاحب صدیقی مشہور دائی اسلام اتر پردیش حضرت مولانا اختر امام عادل صاحب اسلامی سکولر مفتی محمد حارون صاحب ندوی منیجنگ ڈائریکٹر وائرل نیوز لائیو جلگاؤں مولانا انسار عزیز صاحب ندوی منیجنگ ڈائریکٹر سیدھی باب مفتی زید صاحب مظاہری ندوی ندت العلماء لکھناؤں اتر پردیش ناظرین ان کے علاوہ ملک اور بیرون ملک کے اور بھی علماء مشایخ اور دانشوران قوم ملت تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے خدمت میں پرخلوص دعوت پیش کرنا ہم اہلیان فلاہ دارین اپنی سعادت سمجھتے ہیں منجانب دارو علوم فلاہ دارین ترکے سر گجرات